بیک ناظرین میں ایک بار پھر سکرتے ہیں خوش آمد دیت مسکراتے صبح میں میں ہوں ارسلہ طاہر اور بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے مفتی زاہد عزیز چشتین ہے اسلام علیکم بلکم کریں گے آپ کو ساتھے ساتھ حامد رضا صاحب نات خان اسلام علیکم ویری وام بلکم بہاج انور ہمارے ساتھ انوار یا انوار انوار ہمارے ساتھ موجود ہیں نات خان آپ کو بھی بلکم اسلام علیکم رحمت اللہ ویرکت اچھا جی مفتی صاحب پہلے آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں ماہی ربی اللہ ویرکت کا مہینہ ہے اور ہم تمام لوگ جہاں جہاں مسلمان ہوتے وہاں ہمارے جو اپنا حساب سے ہم سمجھتے نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا جاتا ہے نات خانی کا سلسلہ ہوتا ہے پکوان اچھے بنائے جاتے ہیں جو ہمارا محبت کا انداز ہوتا ہے مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گی کہ اصل ماہی ربی اللہ ویرکت کی روح کیا ہے اس کی فضیلت اہمیت اور اس کو گزارنے کا یا اس کا حق کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اس چینل کا جس کے تبسط سے آج اہم پرگرام میں ہم شامل ہیں ماہی ربی اللہ ویرکت شریف یہ ایسا پر رونک مہینہ ہے کہ اس مہینے کو نسبت ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس سے دیکھیں نسبت کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے ماہی رمضان مبارک کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے اس وجہ سے کہ ماہی ربی اللہ ویرکت شریف میں قرآن پاک نازل ہوا بے شک ماہی ربی اللہ ویرکت شریف کے ماہی رمضان مبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا سبحانہ اور ماہی رمضان مبارک کی ایک اپنی اہمیت اور فضیلت ہے شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ماہی ربی اللہ ویرکت شریف کو ماہی رمضان سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے اس وجہ سے کہ ماہی رمضان میں قرآن نازل ہوا اور ماہی ربی اللہ ویرکت شریف میں صاحب قرآن کا تشریف آبری ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قینات میں جلوگر ہوئے یہ اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا امت محمدیہ پر اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو ذکر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَانْسَ فِيهِمْ رَسُولَ کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر احسان کیا کہ اپنا عظمت والا رسول اس میں مبوض فرمایا تو ماہی ربی اللہ ویرکت شریف کی فضیلت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت بسعادت کی وجہ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہی یہ ساری قینات کی روح ہے ساری قینات کی جان ہے کیونکہ یہ قینات بنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط اور وسیلہ سے سبحانہ جزاکرلہ حمد رضا صاحب آپ سے درخواست کریں گے ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں زمین و زمان ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے اور عشق اور سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لئے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لئے ماشاءاللہ جزاکرلہ ناظرین یہاں وقت ہو ایک چھوٹی سے بریک کا ہمارے ساتھ بنجے رہیے گا مسکراتی صبح میں اور ماہی ربی العبل کا یہ جمعہ ہے اسی رزبت سے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا ہے ہم بات کریں ربی العبل کے مہینے کے حوالے سے بھی جمعت المبارک کے حوالے سے ابھی بریک سے تھوڑے در پہلے میں نے مفتی صاحب سے بھی بات کی تھی کہ ہم اپنی سوچ اور سمجھ یا محبت کے اپنے انداز کے اپنے اپنے طریقے ہیں جو جیسے چاہتا ہے وہ نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہے یہ اب اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کا نظام کہ وہ کسی کی اکنات کے مصرے کو وہ قبولیت کا درجہ دے دے کسی کو ہزاروں عبادتیں کرنے کے بعد وہ درجہ ملے فیر ہم مفتی صاحب آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم ملاد ملاد نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں ناد خانی کا پروگرام جیسے میں نے کہا کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کوئی ایسی عبادت کوئی ایسی چیز جو آپ کہیں کہ ربی الاول کے مہینے میں یہ تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے تو پھر آپ اس کی روح کو پا سکیں گے یا یہ دن یا یہ مہینہ آپ قبولیت کے درجے تک جا سکے گا جی بہترین سوال کیا آپ نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامیئی ایسی کمال ذات ہے جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں تمام مخلوق حضور الصلاة والسلام سے محبت کرتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامیئی وہ واحد ذات ہے جس پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تمام امان والے حول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود السلام بھیجیں تو عبادت کے مختلف طرز عمل ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکاة ہے ارکان اسلام میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو اشاعت فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ یہ عبادتیں کرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود نماز پڑھنی پڑھنے سے پاک ہے دیگر عبادت سے اللہ تعالیٰ پاک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجتے ہیں اور آگے حکم ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو اور کسرت سے سلام بھیجو یعنی یہ درود شریف درود و سلام ایک ایسا وظیفہ سمجھیں ایک ایسی عبادت سمجھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ خود بھی کر رہا ہے اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں اور تمام مومنین کے لئے حکم بھی ہے تو یقینا جس عبادت کو اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے تو اس کو مومنین کو مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے غلاموں اور حضور کے امتیوں کو زیادہ حق بنتا ہے کہ کسرت سے اس عمل کو جاری رکھیں اور پھر حضورﷺ کا فرمانے اس پر کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمائے کہ جو ایک دفعہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس درجات بلند ہوتے ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں تو اگر ہم ویسے تو پوری زندگی پورا سال پوری زندگی ہمیں اپنی زبان پر درود پاک کے ترانے جاری رکھنے چاہیے لیکن نبی علیہ السلام کی ولادت بس عادت کا مہینہ جیسے ہی قریب قریب آتا ہے تو مومنین کے دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں تو اس خوشی کا اظہار مختلف انداز سے کیا جا سکتا ہے ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم حضورﷺ کی ولادت کی خوشی میں قسرت سے درود پاک پڑھیں اور پھر محافی ملاد کا انعقاد ہوتا ہے جس پر نبی علیہ السلام کی سناخانی کی جاتی ہے حضورﷺ کی ذات کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ نظم کی صورت میں ہو وہ نصر کی صورت میں ہو یہ سب عبادات ہیں کیونکہ حضورﷺ کا فرمان مقدس ہے کہ من احب شین اکثر ذکرہ ہو فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قسرت سے اسی کا ذکر کرتا ہے تو جس کو حضورﷺ سے جتنی محبت ہے وہ قسرت سے حضورﷺ کا ذکر اسی انداز میں کرتے ہیں تو بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن حضورﷺ کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بھی شاد فرمائے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو رسولﷺ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر در حقیقت اللہ کا ذکر ہے حضورﷺ کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے حضورﷺ کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے قرآن پاک میں اللہ نے ایک مقام پر شاد فرمائیت رسولﷺ فقد اطا اللہ جس نے رسولﷺ کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی تو جس نے حضورﷺ کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی جس نے حضورﷺ کا ذکر کیا در حقیقت اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے تو حضورﷺ کی ذاتِ اقدر سے جو جتنی محبت کرے گا در حقیقت وہ رب العالمین کی ذات سے محبت کر رہا ہے کوئی یہ کہے کہ جناب میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں اور کسی سے محبت نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں اس کا دعویٰ جھوٹا ہے دعویٰ میں وہ سچا نہیں ہے کیوں جب اللہ نے خود فرمایا کہ تم میرے محبوب کی ہو جاؤ تو پھر میں بھی تمہارا ہو جاؤں گا جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ایک مقام پر یہ بھی اشارت فرمایا قُلْ اِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہونا تو میری اتباع کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ تعالی نے اپنی محبت قرار دیا تو فرمایا فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ محبوب آپ فرما دیں کہ تم میری اتباع کرو اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اطاعت تو حضور کی ہو رہی ہے محبت اللہ تعالی کر رہا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زم رکھا ہے اپنی اطاعت کو حضور کی محبت میں زم رکھا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا در حقیقت وہ اللہ کا ہو گیا تو اس وجہ سے بحیثیت مسلمان یہ محافظ یہ ملاج شریف کا مہینہ تمام عالم اسلام میں صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں تو اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں اگر اس کو میں اس پیرائے میں لے جاؤں کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے وہ خوشی ایک گھر کے لیے ہوتی ہے ایک خاندان کے لیے ہوتی ہے ایک قوم قبیلے کے لیے ہوتی ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ذات ہے جس کی خوشی ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں بلکہ پوری قائنات کے لیے خوشی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک قوم قبیلے کے لیے تو نہیں بھیجا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کیلئے پوری کائنات کیلئے اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے اور نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر رکھا تو بحیثیت مسلمان نبی علیہ السلام کی محبت الفت اور ان ایام میں درود پاکی کسرت کرنی چاہیے محافظ ملاد کا انعقاد کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ان محبتوں کا اظہار کر سکیں ماشواللہ جزاکاللہ مہا جنوار آپ سے درخواست کریں گے ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں موسیقی 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 ان کی مہکنے دل کے میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بغا دیئے ہیں دریاں بغا دیئے ہیں دربے بغا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے ناظرین اکرام یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا جلدی سے جارے ہیں بریک پہ واپس آرے ہیں ہمارے ساتھ بندے رہے ہیں مہکن ناظرین ایک بار پھرس کرتے ہیں خوش آمدیت مسکراتی صبح میں اور مفتی صاحب اب آپ سے ایک بیسک کوئیشن پھوچ لیتے ہیں کہ ملاد کہتے کسے ہیں ماشاءاللہ بڑا اہم سوال ہے یہ بھی ملاد کا لفظ یہ مولود سے بنا ہے مولود کا معنی ہے پیدا ہونا پیدائش سرکال دو عالم لور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مجھے کتے لوگ کہتے ہیں ابھی یہ شرک ہے دیکھیں شرک تو تب ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ کسی کو اس انداز میں اٹیج کیا جائے کہ عبادت سمجھ گا رب العالمین تو پیدا ہونے سے پاک ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدائش کو عربی میں یہ ملا سے تعبیر کیا گیا مولود سے تعبیر کیا گیا اور قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر اس جید کا ذکر ہے حضرت یحیاء علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت عیشہ علیہ السلام نے حد فرمایا کہ حضرت یحیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کی الفاظ ہیں تو یہ پیدائش ہے اور بیسک لفظ ملاد ہر کسی کے لئے نہیں بولا جائے گا بولا جا سکتا اس لئے کہ ملاد کی اہمیت لفظ ملاد کی اہمیت یہ ہے کہ اسے خاص طور پر نبی علیہ السلام کی ذات کیلئے بولا جائے تو ملاد کسے کہتے ہیں اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر وہ محفل جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو نبی علیہ السلام کی سناخانی کی جائے حضرت السلام کی تعریف و توصیف کی باتیں کی جائیں نبی علیہ السلام کی موجزات کے تذکرے کیے جائیں حضرت السلام کی کمالات کو بیان کیا جائے حضرت السلام کے جناب فضحل پر بات ہو حضرت السلام پر رب العالمین کی طرف سے کیا انوار ہیں اللہ تعالی نے کیا کمالات عطا فرمائے اس کا تذکرہ ہو تو اسے ملاد کہا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ملاد خود مناتے تھے حضرت السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا تو حضرت السلام اپنی پیدائش کی خوشی میں جناب وہ ہر ہفتے روزہ رکھتے ہیں ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ نبی علیہ وسلم نے اپنا ملاد خود منایا ترجیحات الگ ہوتی ہیں طور طریقے الگ ہوتے ہیں ترجیح عمل الگ ہوتا ہے جب کوئی غیر شریع عمل غیر شریع چیز نہیں پائی جائے گی اور ملاد کے مفہوم پر وہ محفل جناب وہ آرہی ہوگی تو اسے محفل ملاد کہا جائے گا اس وقت کی ترجیحات کیا تھی لوگوں کے وسائل الگ تھے معاملات الگ تھے طرز زندگی الگ تھی اور ترجیحات اس وقت الگ تھی اور اب آسانیوں کا دور ہے وہ مشکلات نہیں ہیں اب جناب وہ تنگیاں نہیں ہیں اب آسانیاں ہیں تو اب اس دور میں چودہ سو سال بعد اب اس انداد میں محفل ملاد منع جاتے ہیں کہ لوگ گھروں کو سجا دیتے ہیں حضور کی خوشی میں دیکھیں اپنے بچوں کی شادی کے لیے بھی تو گھروں کو سجایا جاتا ہے بچیوں کی شادیوں کے لیے بھی تو گھری سجایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے گھر میں خوشی ہے جو کائنات کے لیے خوشی بن کر آیا ان کے لیے بھی تو کچھ احتمام کرنا چاہیے سبحان اللہ اور یہ سال میں ایک بار یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت ہے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے مختلف انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد بنایا ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت نیاز کرتا ہوں چینل کے توسع سے ناظرین کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحقی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور درجوں کتبی حدیث کے اندر یہ رویت موجود ہے نبی علیہ السلام تشریف علیہ مسجد نبی شریف میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاتف میں ما جلسکم یہ کیسا جلسہ ہے یہاں کیوں جمع ہو کے بیٹھے ہو تو صحابہ کرام نے عرض کی قَالُوا جلسنا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَ لِلِ اسلامِ صحابہ کرام نے عرض کی رسول اللہ ہم اس لئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے ہدایت اتا فرمئے بات ختم نہیں ہوئی اگلی بات عرض کی یا رسول اللہ اور دوسری وجہ یہ ہے ہم اس لئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان فرمایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس دنیا میں تشریف لے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تو حضور نے پھر پوچھا قسم لے کر پوچھا کہ صحابہ تم قسم اٹھاتے ہو اس لئے بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ قنام نے عرض کی اس کے علاوہ ہماری کوئی مقصد نہیں تھا کوئی وجہ نہیں تھی تو نبی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں قسم کس وجہ سے لے رہا ہوں قسم اس لئے لے رہا ہوں ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر اللہ کا پیغام سنایا کہ اے محبوب آپ کے جو یہ غلام اس وقت یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر فرما رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجانے والوں پر اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہا جنوار آپ سے گزارش کریں گے ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے ساتھ دساستہ دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو detection انہی آ گیا ہوں مہفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے ازن ملا گئے تو غازری ہوئی ہے کہیں سے ازن ملا گئے تو غازری ہوئی ہے میرے لئے یہ میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے ہزار شکر غلامانِ شاہِ بتغاں میں ہزار شکر غلامانِ شاہِ بتغاں میں شروع دن سے میری غازری لگی ہوئی ہے شروع دن سے میری غازری لگی ہوئی ہے خوف نہ رکھ رضا آزرا تو تو ہے عبدِ مصطفی خوف نہ رکھ رضا آزرا تو تو ہے عبدِ مصطفی خوفا تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان تیرے لئے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے دلو نگاہ حق کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے سجارے ریک پر واپس آلیں ہمارے ساتھ بننے رہے گا ملکم بیک ناظرین ایک بار پھر زکرتیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں اور مفتی صاحب اب ہم بلادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے کے حالات اور اس کے بعد کے حالات پر چاہیں گے تھوڑا سا روشن ڈالیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انشاءت فرمائے وَمَا عَرْسَلْنَا قَعِ اللَّهِ رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے بے شک اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت سے پہلے کے حالات بیان کروں تو مختصر یہ ہے کہ اہلِ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی اسے دن درگور کر دیا جاتا تھا ماں کے گلے میں رسی ڈال کے اسے بزار میں بیچا جاتا تھا کوئی کمزور کی کوئی قدر نہیں تھی مزدور کا کوئی احترام نہیں تھا مالدار لوگ غلاموں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والی آقا کی تصریف آوری ہوئی نبی علیہ السلام نے انہیں اہمیت بتائی ہے کہ جس بیٹیوں کو تم زندہ درگور کرتے رہے ہو یہی بیٹی تو تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی جس ماں کو تم رسی ڈال کے بزاروں میں بیچ رہے ہو یہی ماں تو ہے جن کے قدموں کے نیچے اللہ تعالی نے جنت کو رکھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنات میں تشریف لاکر ادنا اور آلہ کے درمیان تمیز کو ختم کر دیا فرق کو ختم کر دیا نبی علیہ السلام نے سب کو برابری کے حقوق دیئے اور نبی علیہ السلام نے ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر دیا کہ گورے اور کالے کی یہاں کوئی اہمیت نہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان جس میں واحد کی طرح ہے کہ رب العالمین کے حضور اور اسلام کی نظر میں تمام مسلمان برابر ہیں یہاں تک کہ اگر میں اس پر مثال دوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبشی شخص جن کا نام ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کو قابط اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ازان دینے کا حکم دیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ اہلِ عرب کو فرق پتا چل جائے کہ اسلام اس چیز کی کوئی تمیز نہیں کرتا جس کی جو اہمیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہ اہمیت دے کر رکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لئے نہیں حضور کی رحمت تو جانوروں کے لئے بھی پرندوں کے لئے بھی کیونکہ آپ ساری قینات کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درست دیا حضور نے محبت کا درست دیا حضور نے الفت کا درست دیا نبی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کافلہ آیا جس میں ایک کافرہ عورت تھی جنگ سے فارغ ہو کر جب صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک کافرہ بچی تھی ایک عورت تھی نبی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کے اس بچی کے سر پر رکھی صحابہ اکرام نے ارس کی یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہے یہ تو کافر کی بچی ہے نبی علیہ السلام نے شارف شماع ہے تو بچی نا چاہے وہ کافر کی کیوں نہ ہو تو حضور السلام نے اس طرح اہمیت دی انسانیت کو کہ انسانیت کے ناتے ہمیں انسان کی قدر کرنی چاہیے اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیت کا خیال کرنا چاہیے کہ اسلام ہمیں جناب رواداری کا درست دیتا ہے محبت و الفل کا درست دیتا ہے ہم نفرتیں مٹا دیں حضور کے ملاد کا صدقہ ہم جناب بغض و حسد کو ختم کر دیں ہم دشمنیاں ختم کر دیں بلکہ ہم محبتوں کو پالیں اور الفتوں کی طرف آ دیں یہی دین اسلام کا پیغام اور یہی ملاد شریف کا پیغام ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزا کر اللہ سیدہ نظامی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں اسلام علیکم ویری وام ویلکم دیر کر دی آپ نے آنچ آپ ہمیشہ دیر کر دیتی ہیں حمد رضا صاحب آپ سے گزارش کریں گے ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبار میں سب سے گمبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اور مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبی حمد مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبی حمد ہت خیر الانام ہو ہو جائے سبحان اللہ وآشواللہ جزاکاللہ مبتی صاحب اب ابھی آپ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ کیسے قریبوں پر رحم کرنا لڑکیوں کو عورتوں کو ان کا مقام دلوانا مزدوروں کو ان کا حق دلوانا مظلوم کی آواز بننا یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں ہم بارہ ربی الاول میں جیسے کہ میں نے کہا ہماری محبت کا انداز یہی ہوتا ہے کنات خانی ہے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن جو حضور کا پیغام تھا اصل وہ کہیں لگتا ہے آپ کو کہ اس میں کمی رہ گئی جس مقصد کے لیے جو ان کا پیغام تھا جو ان کا میسج تھا وہ شاید آپ کو نظر آتا ہے پریکٹس میں ہوتا ہے یا صرف ہم دیکھیں جی سوال بڑا اہم ہے اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی نے حادی بنا کر بھیجا نبی علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ تعالی کا پیغام پہنچا دیا ہے بہنسیت مسلمان ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اسلام کے طرح عمل پر عمل کریں ہم زندگی شریعت کے اصولوں کے مطابق گزاریں اب جو شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا انتظام بھی فرمایا نبی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اکدس سے ان کے لیے عجر وآلہ وسلم کا اعلان بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے اب جو مسلمان ہو کر شریعت کے دیرے سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں یا نبی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں تو اس کا سرکار دعالم صلی اللہ وسلم سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ حضور آپ کی امت یہ کیا کر رہی ہے اللہ تعالی نے تو آپ کو پیغام دینے کے لیے بھیجا حضور نے پیغام پہنچا دیا اور اللہ تعالی نے دین کو مکمل فرما دیا نبی علیہ وآلہ وسلم کی ذات یا اکدس قرآن پاکی عملی تفسیر ہے اب قیامت تک آنے والے مسلمان جب تک حضور صلی اللہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں گے تو وہ سیدھے راستے پر بھی ہوں گے اور جنت کے راستے پر بھی ہوں گے اگر حضور کے راستے سے ہٹتے ہیں تو پھر یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے اللہ کی نرازگی نہیں لینی چاہیے اللہ کی رسول کی نرازگی نہیں لینی چاہیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس کا حکم دیا گیا جس لئے بھیجا گیا جس کا حکم دیا گیا اس پر عمل کریں جو تعلیمات نبی علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اس پر عمل کریں سب سے بہترین تحفہ تو یہی ہوگا ہم اگر کسی کو دینا چاہیں عقیدت کا نظرانہ کوئی پیش کرنا چاہیں سب سے بہترین تحفہ تو یہی ہوگا کہ آپ کسی سنت پر عمل کر رہے ہو کوئی ایک اچھائی آپ نے اپنا لی ہو ویسے تو محبت کا اپنا اپنا انداز ہے لیکن اگر کوئی بات بھی سمجھ میں آر وہ عمل میں نظر آئے تو وہ بہتر نہیں ہے دیکھیں جو بھی اچھا عمل ہے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو تو ہمیں ہر وہ اچھا عمل لے لینا چاہیے اور ہر وہ برا عمل جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے اسی میں ہمارے لیے نجات بھی ہے بے شک اب کیونکہ اجازت کا وقت ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ہم اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مضابق گزاریں تو یہی ہمارے لیے کامیابی ہے اگر ہم حضور کے راستے سے ہٹ گئے تو پھر یہ ہمارے لیے ناکامی ہوگی بے شک حمد رسل صاحب کوئی پیغام اچھا صاحب دینا چاہیے ماہ ربیو لول کے حوالے خوشی کا مہینہ ہے چہرے پر مسکراہت رکھنی چاہیے اور دباہ کر حضور کی بارگاہ میں قصر کے ساتھ درود السلام ناطم مصطفیٰ اور محافل کے اختتام احتیاط کے ساتھ احتیاط کے ساتھ محافل میں جانا چاہیے اور اس کے اختتام بھی اچھا انداز بکرنا چاہیے نہ کہ پروس میں کوئی بیمار ہے وہ بچارہ ہو اور بیمار ہو جائے اس چیز کا ہمیں بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے یقین جانی اسی سے سرکار بھی خوش ہوں گے اللہ بھی خوش ہو گا اور اللہ اور اس کا حبیب خوش ہو گیا تو ہماری زندگی بھی بن جائے گی انشاءاللہ ہماری قبر بھی بن جائے گی بے شک آمین سمامین بہت اچھی بات کی رہے ہیں کہ بلکل احتمام کیجئے خوشیاں منائیے لیکن آس پاس لوگوں کا بہت زیادہ خیال کیجئے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت ہے آج جو کچھ ہم نے سیکھا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آئی ہوپ کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور جاتے جاتے سیدہ نظامی سے درخواست کریں گے ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں سینائے ہستے روشن روشن سینائے ہستے روشن روشن سارا جہاں ہے جگ مگ جگ مگ ماں ہے مدینہ تیری زیا سے ماں ہے مدینہ تیری زیا سے کہہ کشا ہے جگ مگ جگ مگ سینائے ہستے دل کا مدینہ رخشن دا ہے دل کا مدینہ رخشن دا ہے ہم نے اب یہ جان لیا ہے ہم نے اب یہ جان لیا ہے ہم نے اب یہ جان لیا ہے جگ مگ جگ مگ سینائے ہستے روشن روشن سینائے ہستے روشن روشن سارا جہاں ہے جگ مگ جگ مگ ماں ہے مدینہ تیری زیا سے ماں ہے مدینہ تیری زیا سے کہہ کشا ہے جگ مگ جگ مگ سینائے ہستے فرش کی ہر شے تجھ سے منوور فرش کی ہر شے تجھ سے منوور اور فلک ہے تجھ سے درکشان تو شاہ